السلام علیکم جی بھارت کے خلاف پاکستان کرکے ٹیم کو شخص کا سامنا تو کرنا پڑا ساتھ میں انجریز کا توفہ بھی مل چکا ہے پاکستان کرکے ٹیم کے تین بڑے خلاڑی انجرڈ ہو چکے ہیں آغاز سلمان اس کے علاوہ ہاریس روف نسیم شاہ انجرڈ ہو چکے ہیں تو ایسی صورت حال میں پاکستان کرکے ٹیم کو اپنا اہم اور بڑا مقابلہ سری لنکا کے خلاف کھیلنا ہے چودہ سبتمبر کو یہ میچ جیتنا تو ہے ساتھ میں بڑے مارجن سے جیتنا ہے ای ہاریس روف اور نسیم شاہ جو ہیں وہ فلحال نہیں کھیل پا رہے کیونکہ نسیم شاہ کی تو فلحال ایمارائی کرائی گئی ہے ان کی رپورٹ سامنے نہیں آئی جیسے ہی ان کی رپورٹ سامنے آئے گی تو فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ سری لنکا کے خلاف کھیلیں گے یا پھر نہیں کھیلیں گے لیکن ہاریس روف وہ فلحال احتیاطی طور پر آرام کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ آغاز سلمان انجرڈ ہے آغاز سلمان کی جگہ پر سعود شکیل کو شامل کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ہاریس روف اور نسیم شاہ کی جگہ پر شانواز دہانی اور زمان خان کو طلب کر لیا گیا ہے سری لنکا پہنچنے کی ہدایت کی گئی ہے اس کے علاوہ جو ہمارے اوپنر برسمن ہیں فخر زمان وہ بھی اچھا نہیں کھیل رہے اس کی جگہ پر عبداللہ شفیق یا پھر محمد ہاریس میں سے کسی کو شامل کیا جانے کا امکان ہے پاکستان کرکے ٹیم اس وقت مشکلات کا شکار ہے اسی صورتحل میں پاکستان کرکے ٹیم کو سری لنکا کے خلاف میچ ہر ص صورت جتنا ہے بلکہ بڑے مارجن سے جتنا ہے چودہ سپتمبر کو پاکستان کرکے ٹیم سری لنکا سے ٹکرانے جا رہی ہے